جانترال کا دیکھ رہے ہیں سبھی درسکو پر پنکش کمار کا نمسکار اس سے میں ہم اندری حلکے کے گاؤں چوگامہ میں موجود جہاں پراغ دے سکتے ہیں دھان کی جو فصل ہے جیہاں دھان کی جو فصل ہے وہ کسان اس سمیں بہاتا ہوا نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دے سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو فصل ہے تپک کر تیار ہونے والی تھی اور آج وہ کسان اس کو کیوں بہا رہا ہے کیوں نشٹ کر رہا ہے دے سکتے ہیں سمیں جو کھڑی کھڑائی فصل ہے دھان کی کھڑی کھڑائی فصل کو اس سمیں نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اندری حلکے کے گاؤں چوگامہ میں ہم موجود ہے جہاں پر چار سے پانچ کلے بتائے جا رہے ہیں جو کسان ہیں کیوں نشٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یہ بھی جاننے کا پریاس کریں گے تمام لوگوں سے اپیل بنی رہے گی کہ خبر کو لائک اور شیر جرور کرتے رہے ہیں دے سکتے ہیں جو دھان کی فصل ہے اس کو کسان ایک نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹریکٹر چلا دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے چھ مہینے کی دھان کی فصل ہے اور اس کو آج یہ کسان جو ہے نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹریکٹر ہیرو کے ساتھ کھیت کو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پورے طریقے سے کھیت کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کارن کیا ہے وہ بھی جاننے کا پریاث کریں گے اس سمیہ آپ دے سکتے ہیں کسان یہ بتایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ اکڑ دھان کی فصل کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام لوگوں سے اپیل بنی رہے گی کہ گھبر کو لائک اور شیر جرور کرتے نہیں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ ہیں وہ اس سمیہ موقع پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان سے بھی جاننے کا پریاث کریں گے کہ کارن کیا ہے کیوں یہ جو کسان ہے اس دھان کی فصل کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دھان کی فصل کو نشٹ کیا جا رہا ہے تمام لوگوں سے اپیل بنی رہے گی یہ خبر کو بھائی رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا کیا بات ہوگی بھائی فصل کی پر ہے خراب ہوگی چاہ چکر ہے کیوں وہ فصل مارا بھائی بس کے کہاں ہی دمی دوکی ہو دی کیا کرنا ہے خراب دیکھ لوگی دیکھ لوگی چاہ چکر ہے اب لگ دوسریوں گے کتنے اکڑو پی پانچ قلے تھے جی سارے بعد دی دو پن باہد دی یا اس سے بار نہیں تو کچھ نہیں ملنا نا توڑ کے کرا جی اب اتنا کی ہوں گا ٹائم ہے کچھ کر لے گا اس میں کیا چکر ہے سرکاروں یہ یہ بی ایجی میں دکت تھی جی کوئی آچہ تو پھر ہوں اس کے معافضے کے لئے کیا ہے نہیں ابھی تو کوئی کی نہیں بل مانگے تھا ان سے گیا رہا اب تو بل کوئی دے گے نہیں بھائی ایک منہ پندر دن گھٹا مبترز میں تو دن بھی تین منہ ہو گئی جی ابھی تو کوئی سمادان نہ جی نہ کتنی اکڑ جو فصل ہے آپ لوگو پانچ کلے ٹھککے بڑھتی ہے اپنی کلے ٹھککے بڑھتی ہے اپنی کلے کتنے روپے چاہ جار روپے جو کسان ہے وہ کس طریقے سے دھان کی فصل کو نسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹریکٹر اور ہیرو کے ساتھ اس میں آپ دے سکتے ہیں کھڑی کھڑائی دھان کی فصل کو نسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام لوگوں سے اپیل بنی رہی کی خبر کو لائک اور شیئر جرور کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گاؤں کے تمام لوگ بھی پہنچے ہیں اس کو ٹریکٹر والوں کو روکنے کے لیے تاکہ دھان کی فصل نہ بھائے کیونکہ نقصان کافی ہوتا نظر آ رہا ہے کچھ اور کسان ہے جاننے کا پریاز کریں گے چا کہیں گے بھائی سب سر میرا نام آجے کمار ہے جی گاؤں چکم ہے جی پادر کا نام مانگے نام ہے جی سرام نے پیسے لے گا آج کے لیے چاہس جار کے ٹھکے کے شاب نہ لیتی جی تو جی کان یہ رہا ہے جی بیج کر رہا ہے جی یا موسم کر رہا ہے جی سارا گھاد پانی پورو گیا جی فصل کا جی پیار چودہ بیج آیا جی تو نسرنے کی باری آئی دکھو جی یہ ہویا جی کان جی اور یہ چھوٹا بڑا پیڑا پیڑا ہویا جی پچیس جار پہ خرچ آیا جی دوائیوں پہ آج جی آج جی یہاں تک کی ڈاکٹر بھی دیکھنے آ لیا جی ڈاکٹر بھی ہی کہے کوئی موسم کا ٹمپریچر کا ہو رہا جی تو کچھ ڈاکٹر نے کہا بھی اس پیڑ دوائی کچھ ڈکاو کر لو سب ہی کرکا سارا کچھ ہو کو اٹ لیا جی کوئی لازن نہیں ہے جی یہاں تک کی جی بھی اس کی ویٹ بھی نہیں کر سکتے بھی یہاں ٹھیک ہوئے گی تو کچھ نہ کچھ تو بویں گی جی تب اس کرکا جی پرساسن کے ہی رکباسٹ آیا جی ہمارا آیا کا موقع پا دیکھکا جی ماں میں مو آپ جا دینے ہی خرچہ جو رجی مارا جی پانچ اکڑ پوری کی پوری خراب ہو چکی پوری کی پوری خراب ہوگی جی تو جاڑ پھرکا دیکھ لو جی ساری میں جی یہ کس سے بیج لیا جی سار یہ اڑ تیسے بیج لیا جی انہیں آئے سال دیکھ رہا جی وہ ان کے بروس سے پہ لے جی تو جاڑ پہلی بار خراب ہویا جی آنیا سال کرہ کرتی ساری میں نے ان سے کہا جی انہیں کار گا جی مہا بل بل کس تو کرو انہوں نے کہا جی یہی دوڑا ہی تین منہیں بل کا مارے پاس تا ہوا اسی ٹائم ہم کا فصل کا دیکھ کچھ گڑ پڑو جی بتائنا ہم سے کہے گا ہماری فصل خراب ہوگی ہم ان سے کہا جی انہوں نے بول لے کہ ہمارے بہت تین چار مین تین میننے کا ٹائم ہو جی بلکا اس سے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے جی اب آپ ہی پتا ہو جی گریب آدمی ہے جی حادر صاحب کو جر رہے جی آمی ہے کیس طریقے سے جو فصل خراب ہوگی آپ کی سرکار محضر نہیں دے رہی ہے کیا کہانا ہے سار یہ تو موکے بے کا دیکھا سرکار نہیں دیکھنا چیئے کرمچاریوں دیکھنا چیئے ان کے جی بائی کسان کی فصل ہے کیا جی کوئی دوکھے بڑکھے مددہ بین رہے جی اپنی فصل نہ جی آمنا بھی رات دن اکنے کا نقصان آپ لوگ ہوگا سار جی جو پر اکڑ کے لوگ کلے کھر چالا ہوا جی تو ستر جار بیٹھا جی آپ پی لے لو جی پانچ کل لوگ ستر کے سابنا پیسے کتنے بیٹھیں گے جی آن جی ان کا بیاد لے لو جی شمائی کا جی آرتی سے بیاد لے دو سال پہلے دادہ گجر کے جی مارے پچھلے سال پھادر صاحب گجر کے جی مارے گھر کی ساری جمہداری آپ لوگوں پر ہے آن جی تو اس کے باوجود بھی سرکار کے چکر کاٹ رہے ہیں پرساسنی قادقاریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں موکے با کوئی سنوائی نہیں ہے جی نہ کوئی محافظے کوئی نہیں آیا جی نہ دیکھنا ہے جی نہ کوئی سنوائی آجی تو دیکھ سکتے سمیت تمام لوگ ہی سمیت گاؤں چوگاما کے یہاں پر پہنچے ہیں اور کیا کچھ پورا معاملہ ہے یہ بھی جاننے کا پریاس کیا کچھ اور کسان یہاں پر پہنچے ہیں دھان کی فصل آپ دے سکتے ہیں چار سے پانچ اکڑ جو بتائی جاری ہے اس کو نسٹ کر دیا جاتا ہے ٹریکٹر ہیرو کے ساتھ اس کسان دوارہ جو اس کو تین مہینے میں تیار کرتا ہے اور جب وہ پکنے کا سمیہ آتا ہے اس پر بال نہیں آتی اور پوری طریقے سے جو ہے خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کشان پریشان ہو کر اس فصل کو بہانے کی تیاری کرتا ہے نسٹ کرنے کی تیاری کرتا ہے تمام لوگ اس سمیت یہاں پر پہنچے ہیں گاؤں چوگاما کے اور ان سے بھی جاننے کا پریاس کریں گے کیا کچھ کہیں گے منجی جی کیا کہیں گے یہ کیا ماملہ چل رہا ہے اور کس طریقے سے یہ اتنا بڑا نفتان ہوا ہے دیکھیں یہ ہمارے گاؤں چوگاما سے دو بڑکیاں راجن اور رجیاں ان کے سر پہ کوئی بڑے کا سائی بھی نہیں ہے جاتا جی تھے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے پادر صاحب تھے نہیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئے تھے کوئی زیادہ بڑی تکے بڑھریں بھی نہیں ہے سترہ ٹھارہ سال کی بڑھریں گے یہ اپنی جمیرٹmaalی ٹھےٹیاں ٹھے گھر گےں پانچ کلے گے شاہد کر رہے گا ٹھے گے بڑے بڑے اچھی بڑا ہے بڑے اچھی بڑا ہے 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 پیار چودہ آپ نہ پتہ ہے اس مجھے گا منڈ میں جانا تو اور جی دی سے ایکسٹر ڈیلے سے ملا سے ملا ہے کیوں گے بہت اچھی بڑے کیا کارڑوں کی جیسے ساری کی ساری جیری نسٹ ہوگی بڑا موٹا این کا نقصان ہو گیا پچیدے تیس جار پہ کلے نا ٹھیک ہے پاس با ٹھیک کے دے الگ خرچہ کر دیا جس ٹائم کاٹنے کی باری آئی اس ٹائم کمپین کی جائیں گے آپ آج دیکھ سکتے ہو ٹیکٹرین کو مجبوری میں چلانا پڑ رہا آپ کے چینل کے مادم سے ریکویسٹ کریں گے پرساسن سے کس پیسل گرداؤری موٹے بیاج پہنا پیسے لے گا اپنا بھی پیسا نہیں تھا موٹے بیاج پہنے پیسا لیا پھر جمین ٹھیک ہے اور آپ کے چینل کے مادم سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو بھی ساتھی بچوں کی ویڈیو دیکھ رہا فسل کو نشٹ دیکھ رہا کوئی کسان اپنے اتھو سے موٹے بچوں کی ویڈیو کسان کر رہے ہیں کوئی سنسٹھا کوئی اینجیو کوئی بھی سنگھن اگر ان بچوں کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ان سے ڈریکٹ سمپرک کر سکتا ہے اجا ویجا یہ اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دیں گے گاؤں چو گاما سے وہ بھی ان کی جرور کریں اور ہم بھی اپنے گاؤں میں مہم چلائیں گے بچوں کا جو بھی بن پائے گا اپنے آس پاس اپنا جو بروپ آئے بچوں کا اپنے یو ساتھیوں کا اپنے بڑے بجرگوں کا ان سے بھی سلامتصورہ کریں گے تو ان کی ہر سمبھ سہت سے بھی کوئی اپنی جمین ہیں ان کے پاس دیکھیں ایک آلک سے بھی اپنی جمین ہیں ان کے پاس کوئی جیدہ کوئی جیدہ جمین نہیں ہے پورا نہیں اسکتا ہے بس نہیں جو جو گھٹا پڑ گیا دیکھ وہ تو پورا نہیں ہو سکتا ہے اپنی جمین کا بھی اگر ایک اللہ بھی خراب ہو جا تو اس کا ہم جاننے کا جرور پریاض کریں گے چار سے پانچ اکڑ جو ہے دھان کی فصل کو ایک کسان گاؤں چوگاما کا رہنے والا کسان جو ہے نشٹ کر دیتا ہے تمام لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہیں ان سے بھی جاننے کا پریاض کریں گے بھائی چار سے پانچ کلے جو ہے کسان نے اپنے بہا دیے کیا کاراں ہے کس وجہ سے ہوا کیا کرا بیج میں ہی بیج میں ہی بیجی خراب دیو ہے جس کی وجہ بیماری آئی جی اور نیشری 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 تو پھر پھر پھرسل تو کاٹنے کا مطلب ہی نہیں بناتا جی سارا کڑی ہوگی ہے جی جمی بیش میں دانا ہی نہیں ہے جی تو بانے کے سواہی کریں گے ہے بھی کیا جی بلک سے الگ سے خرچے سپریب گارہ کم سے کم ہے جی بیس پلس میں خرچیاں اوپر ہے جی ایک اکڑ کے اوپر بیس پلس میں گئے ہو ہے جی تو سترہ جار روپے تو الگ سے پڑھ کے چاس جار روپے ٹھیک اور بیس جار روپے جی اور سڑھ تین لاکھ تو یہ بن گے جی پانچ سے چھے لاکھ روپے کم سے کم جی تو بہت زیادہ خرچ ہے جی اور غریب ہوا ہے جی اپنی بھی تھوڑی جمین ہے دو تین اکڑ جمین ہے جی دیکھ سکتے ہیں سے میں گاؤں چوگاما کے پورے تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ کسان جو ہے تین مہینے تک دھان کی فصل کو لگاتا ہے اور اس کے بعد جب اسے کاٹنے کی باری آتی ہے لیکن کاٹ نہیں پاتا کیونکہ اس پر آپ دے سکتے ہیں وہ کسان دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے کسان اس لیے دکھاتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بیماری اس دھان کی فصل میں پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پک کر تیار نہیں ہوتی اس میں دھان نہیں آتی اور اس کے بعد کسان مجبوری میں ہو کر کے اس دھان کے اوپر ٹریکٹر اور ہیرو سے اس کو نسٹ کر دیتا ہے گاؤں چوگاما میں ہم موجود ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس دھانے ٹریکٹر اور ہیرو کے ساتھ جو کسان ہیں وہ اپنی فصل کو نسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام چوگاما گاؤں کے کسان یہاں پر پہنچے ہیں بہت بھاری اس کسان کا نقصان ہوا ہے اور اب جو کسان ہے دیکھ سکتے ہیں جو فصل ہے اس کو ٹریکٹر ہیرو کے ساتھ نسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں ٹریکٹر ہیرو کے ساتھ اس فصل کو نسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنا بھاری نقصان اس کسان کو ہوا ہے چار سے پانچ ایک کڑ بتا رہے ہیں کہ اس کسان نے جو ہے ٹھیکے پر لی ہوئی تھی جمین اور اس کے بعد آج جب اس کو کاٹنے کا سمیں آتا ہے لیکن اس کو کاٹ نہیں پاتا کیونکہ اس میں بیماری لگزاتی ہے بیکار بیز ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام لوگ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پہنچے ہیں لیکن ایک کسان کے دل سے پوچھ کر دیکھئے وہ کس طریقے سے اپنی فصل کو کھڑی کھڑائی فصل کو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام لوگوں سے اپیل بنی رہے گی کہ ان اس جو پریوار ہے جو گریب پریوار ہے اس کی آرثک مدد کے لیے آگے آئیں اور تاکہ ان کا جو کچھ آرثک نقصان ہے کچھ بھرپائی ہو سکے پرساسنک آدھیکاریوں کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد ہو تاکہ ان کے پریوار کا جو ہے پالن پوشن ہو سکے اور جو نقصان ہے اس کی کچھ حد تک بھرپائی ہو سکے دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ ایک کڑ بتائے جا رہے ہیں جو کسان ہیں اس فصل کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کو دکھانا کا پریاس کریں گے جو جو خراب بیج بتائے جا رہا ہے کہ خراب بیج لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جس پر دھان جرور آ رہی ہے لیکن وہ بھی خراب ہو چکی ہے پوری طریقے سے چار سے پانچ ایک کڑ جو دھان لگائی تھی پیار دھان لگائی تھی وہ جو ہے پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے جب اس کو کٹنے کا سمجھ آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اتنا بھاری نقصان اس کی کسان کو جھیلنا پڑ جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر ہیرو کے ساتھ وہ کسان اس فصل کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کسان کی دل سے پوچھ کر دیکھئے کہ اس کے من پر کیا بیتری ہے اس کے دل پر کیا بیتری ہے کس طریقے سے اس دھان کی فصل کو جو ہے کسان بہاتا ہوا اور نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کارن آپ کو بتانے کا پریاس کیا کہ جو ڈھان کا بیج لیا تھا وہ خراب آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس فصل کو نشٹ کرنے پر کے سیوا اور کوئی سادن نہیں بستا جس کے باوجود آپ دے سکتے ہیں پرساسنک ادھیکاریوں کو بھی چاہیے کہ ان کی آردک مدد کی جائے اور ان تمام لوگوں سے اپیل بنی رہے گی کہ آپ لوگ اس پریوار کی مدد کریں کیونکہ کافی موٹا نقصان اس پریوار کو ہوا ہے اس کسان کو ہوا ہے دے سکتے ہیں ہاتھ میں اس دھان کو لیے کھڑا ہے کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہیں رہا اور کوئی راستہ بھی نہیں رہا چار سے پانچ اکڑ جو ہے دھان کی فصل کو نشٹ کر دے دے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں دھان بھی لگے دھان ہوا ہے جو دھانا بھی خراب ہوگیا جی بھارٹ بھی بالک پراہ جی تو خراب بھی نکلے جی بہر دن در دی تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے جی ویلوی نہیں آج اس کی مندی میں جا گا جی نا کوئی ریٹ لگا جا جی نا کوئی اوریج نہیں ہے جس کا دھانی نہیں ہوگی تو پھر چا نا کوئی اوٹ ڈالا جی مندی میں سنا مجھے تو اپنے بھئی ٹھکے تھے اپنے پہ ہی تھی مطبولا تو میری سوارا کچھ ڈیڑنا پڑے گا مرتے نا جی کیا نہیں کرنا پڑے گی ساتھ نا جی کسان کے بیٹے ہیں ابھی نئی عمر ہے لیکن اس نئی عمر میں انہیں کیا پتا تھا کس بھاری کرجے میں دب جائیں گے کیونکہ دھان کی فصل خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسان جو ہے اس دھان کی فصل کو نشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کرے بھی تو کیا کرے جو دھان اگی ہوئی تھی وہ پوری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے اور جو ٹھیکے پر جمین لی تھی اس کا بھی معاوضہ نہیں دے پاری ہے سرکار سرکار کو اور پرساسنک کادھیکاریوں کو چاہیے کس پریوار کی آرتک مدد کرے تاکی کوئی سہیتہ مل سکے اور وہ اس دکھ کی گھڑی سے باہر نکل سکے گاؤں چوگامہ میں ہم موجود ہے جہاں پر ایک کسان دھان کی فصل کو اپنے کھون پسینے کی محنت کے ساتھ سیجتا ہے اور جب اسے کہتے ہیں کہ جب فصل لینے کا سمیں آتا ہے جب فل لینے کا سمیں آتا ہے کسان کے ہاتھ کھالی کے کھالی رہ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ایسی مار پڑتی ہے کسانوں پر کسان جب کڑی محنت کر دھوپ اور پیاس سے الگ ہو کر اس جمین کو سیجتا ہے اور اس کے بعد جب اس فصل کو تیار کرتا ہے اور اس سے کچھ نہیں نکلتا اور پرساسنک ادھیکاریوں کو جب اس بارے میں اوگت کرا دیا جاتا ہے وہ بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے کیونکہ ان لوگوں کو آرتک مدد کی سکت ضرورت ہے چار سے پانچ اکڑ جو ہے جمین جس میں دھان کی فصلتی وہ نسٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے پرساسنک ادھیکاریوں کو اس بارے میں بتایا گیا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ابھی ہم اس ویقتی سے یوک سے جاننے کا پریاز کریں گے وہ دکھا بھی رہا ہے دیکھئے بیج خراب تھا لیکن پیسٹیس آئیڈ خوا دوائیاں سب کچھ ڈال لیا لیکن اس فصل کو ٹھیک نہیں کر پائے آخر میں کیا کرنا پڑا اس پر ہیرو چلا کر اس فصل کو نسٹ کرنا پڑا تصویریں ہم آپ کو دکھانے کا ضرور پریاز کر رہے ہیں لیکن ہم بھی کسان کے بیٹے ہیں ہمارا بھی دل دوگتا ہے جب کسان اپنی فصل کو اس طریقے سے بہاتا ہے پانچ کے پانچ اکڑ مگو ملو ایسی جیری ملے گی جی یا چھوٹا پڑا ملے گا جی پیڑے پڑ کا یا ایسی جیری ملے گی جی دیکھو جی پانچ کے پانچ اکڑ خراب ہوگی جی دو کلوں میں کلہ رو ہری تھی جی ان میں جی بات آنے گا جی ان میں بھی کچھ نہ کچھ بہیں گے جی گاس ہی ہوئے گا جی تو چیری جی اس کے بعد کرنے گی ہوئے گی جی تین کلوں میں پھر رہا جی دے سکتے ہیں تین کلے کے قریب تین اکڑ کے قریب بتائے جا رہے ہیں کی اب اس پر حیرو چل رہی ہے اور دو اکڑ کے قریب جو ہے پہلے اس پر حیرو چلا دی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے حقیقت اس لیے ہے کیونکہ یہاں گاؤ چوگاما میں دو کسان دو بھائی جب محنت کر اس فصل کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا مول لینے کا اس کا فل لینے کا سمیہ آتا ہے اور اس فصل کو نشٹ کرنا پڑتا ہے دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا کھیت جو ہے بہا دیا جاتا ہے نشٹ کر دیا جاتا ہے اتنا بڑا نقصان اندری ہلکے کے گاؤں چوگاما کے کسان کو ہوا ہے پرساسنک عدکاریوں کو چاہیے کی ان کی طرف دھیان دے اور ان کو معاوضہ دے تاکہ کچھ راہت تو ملے تاکہ وہ جو نقصان اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی برپائی ہو سکے اور اس طریقے سے جو کسان پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ایساس ہو کہ سرکار بھی ان کی طرف دھیان دے رہی ہے میں اپنے سیوگی کے ساتھ اس سمیں گاؤں چوگاما سے پنکچ کمار